نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی مکام آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفو مال و لا بنون الا من اطاللہ بکلب سلیم صدق اللہ العظیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یہ اس دن کی بات ہے کہ جس دن نہ کسی کا مال کام آنا ہے اور نہ کسی کے بیٹے کام آنے ہیں کام آنے والی چیز ہوگی تو قلب سلیم یعنی بنا ہوا دل جو لے کر آئے گا وہ کام آئے گا اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کے بارے میں ارشاد فرمایا انسان کی جسم میں خون کا لوتھڑا ہے جب یہ خون کا لوتھڑا ٹھیک رہتا ہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ جب یہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے عَلَى وَحِيَ الْقَلْبُ جانَ لَوْوْا کے وہ دل ہے آپ فرماتے ہیں کہ دل کی مختلف ایک اقسام ہے قلب کے اقسام ہیں یعنی تین طرح کے بنیادی انسان کے علماء فرماتے ہیں دل کی کیفیت اور دل ہوتے ہیں اس میں قلب میت ایک اور دوسرا قلب مریض اور تیسرا قلب سلیم قلب میت کیا مردہ دل جس کو کہتے ہیں مرہ و دل عموماً بظاہر دل کا ایک لوتھڑا خون کا ہوتا ہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے مردہ دل کہا ہے اور یہ کفار کے سینوں میں بظاہر ہے وہ لوتھڑا لیکن فرماتے ہیں کہ مردہ دل ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انہا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي السُّدُورِ سبحان اللہ بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی یہ سینوں کی اندر دل اندھی ہو جاتے آپ دیکھیں کہ اگر آنکھ پہ پٹی بند جائے بضائے تو آنکھیں ہیں لیکن پٹی بندی ہو تو انسان اندھا ہو جاتے اس کو نظر نہیں آتا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں دل تو ہیں لیکن ایسے دل ہیں جیسے ان کے اوپر پٹی بندی ہوئی ہے یہ ہے تو دل لیکن دیکھ نہیں سکتے ان کو کہتے ہیں مردہ دل دوسری اس کی جو ہے قسم ہے قلب مرید یعنی بیمار دل جس کو کہتے ہیں جیسے عام مومنین جن کے اندر دل تو ہے لیکن عامال میں کمزور ہیں بعض ایمان والے قائد میں کمزور ہوتی ہیں ایمان تو ہے دل ہے وہ دل جو ہے مرید ہے اس دل کی اصلاح کی جاتی ہے تاکہ وہ اصلاح کے بعد وہ دل اس قابل ہو جائے اس مرد سے پاک ہو جائے تاکہ ایمان اور عامال کی اس کے اندر سکت آجائے اور جو تیسرا دل ہے جس کے بارے میں آج میں نے بات کرنی ہے قلب سلیم ہے جیسے آیت کے اندر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلب سلیم یعنی وہ دل جو بنا ہوا سترا ہو یعنی قیامت والے دن سلامتی والا دل سلیم کہت سلامتی والا دل ہو زندہ دل ہو نور سے بربور دل ہو ایمان سے برا ہوا دل ہو اور محبتِ الٰہی سے برا ہوا دل جو ہے اس کو قلب سلیم کہتے ہیں اور اس کی نشانییں کچھ نشانییں قلب سلیم کی علامات یہ ہیں کہ سب سے پہلی علامت ہے کہ اس کو اللہ کے لئے سب سے محبت ہوگی من احب لیلہی اس کی محبت کا جو اصل مرکز ہوگا وہ اللہ کی طرف سے یعنی اللہ کے لئے جس سے بھی محبت کرے گا اللہ کے لئے کرے گا اللہ تعالیٰ کے لئے اس کی محبت ہوگی جس سے بھی کرے گا اس کی کئی واقعات ہیں اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لئے آپس میں محبت کریں گے دو آپس میں اللہ قیامت والے دن جو اللہ کے لئے محبت کرنے والوں کو اپنے عرش کا سایہ دیں گا جس دن سات لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا ان میں وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لئے محبت کریں سب سے پہلی بات دوسری بات جو ہے وہ نفرت اور اس کی نفرت کا اللہ کے لئے ہوگا کوئی اپنی ذات کے لئے نہیں ہوگا اور تیسری بات اس میں ہوگی وہ جو دے گا آتا اللہ جو کسی کو دینا ہے خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں کالنا ہے تو اس طریقے کے بھی خالص اللہ کے لئے دے رہا ہوں کسی غیر اللہ کے لئے دکھاوے کے لئے یا اپنی اس کے لئے کہ مجھے لوگ کے بڑا سخی ہے یا کوئی کسی معاملے میں عبادت کے معاملے میں کہ یار یہ بہت ہے یار وہ عبادت نہیں اگر کسی کو دینا ہے یا کرنا ہے تو صرف اللہ کے لئے اور چوتھی بات وہ منہ علی اللہ وہ اللہ کے لئے ہی روکے گا کسی سے اگر کسی چیز کو روکنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے ہی روکے گا آ کے فرمایا کہ قلب سلیم کی کچھ علامات ہیں علماء فرماتے ہیں کہ اس صحت مند قلبی کچھ علامات ہیں جو کتابوں میں لکھی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی پہچان یہ بتائی ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ کس طرح تھے اتجافہ اندار الغرور وہ دل ایسا ہے جو یہ دنیا میں جو دوکے کا گھر ہے اس سے اس بندے کا دل اچٹ ہو جاتا ہے یعنی یہ دوکے کا گھر ہے دار الغرور ہے ایک دن ختم ہو جانا ہے اس نے ختم ہو جانا ہے اس سے کیا دن لگانا دل سے اس سے لگائیں جو باقی رہے گا فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ جو دنیا کے گھر دوکے کا گھر ہے اس سے اس بندے کا دل اچٹ ہو جاتا ہے اچاٹ ہو جاتا ہے ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف اب اس کے دل کرتا ہے اس کی فکر کریں اس کی تیاری کریں جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور موت سے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے یہ قلب سلیم کی علامات بتائیں کہ جس دل کے اندر جو قلب سلیم سلامتی والا دل ہے اس کے اندر کوئی دنیا کے دوکھے گھر سے اس کو محبت نہیں ہوتی آخرت کا جو ہمیشہ کا گھر ہے اس کی فکر میں رہتا ہے اور اس کی تیاری میں لگا رہتا ہے اور بنوائے اور بھی چند زندہ دل انسان کا دل جو زندہ دل ہیں ان کے وعنی قلب سلیم وَيَسْتَغْنَا بِحُبِّي أَنْحُبِّي مَا سِوَایَا یعنی اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ سے مَا سِوَا کی محبت کو دل سے الگ کر دیتا ہے صرف اللہ کی محبت قلب سلیم کی نشانی ہے یہ یعنی اللہ کی محبت صرف اس کے دل وَبِذِكْرِهِ أَنْذِكْرِ مَا سِوَاو اور اللہ کے ذکر سے باقی ذکروں کو اپنے آپ سے الگ کر دیتا ہے صرف اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں لگا قلب سلیم کی یہ بھی علامت وَبِذِكْرِهِ أَنْخِدْمَتِ مَا سِوَاو اور اللہ کی خدمت کے علاوہ تمام خدمتوں سے فارغ ہو جائے جو بھی میں نے کر رہے ہیں اللہ کے ذکر کے لئے خدمت کرنی ہے یہ قلب سلیم کی اور ہر وقت اللہ کے دین کے کام میں آپ کو بندہ یہ نظر آئے گا یعنی دین کی کسی نہ کسی شعبے میں وہ یہ کام کر رہے ہیں جس کو اللہ نے یہ دل ہے کیونکہ اس قلب سلیم سلامتی وہ ساری امت کی فکر کرے گا ساری انسانیت کی فکر کرے گا اپنے بھی فکر کرے گا دوسروں کی بھی فکر کرے گا اور اس کی علامت یہ بھی ہے اگر اس کے وضائف اپنے ذاتی عمال سے عمال میں وضائف اور عمال فوت ہے جائے تو اس بندے کو افسوس ہو جائے آج کی میرے جو ہے عمال و اشغال رہ گیا آج میں یہ پورے نہیں کر سکا اور کہتے ہیں کہ اس طرح دکھ ہو جیسے ہریس آدمی کو مال خرج کرنے میں دکھ ہوتا ہے تکبیر اللہ فوت ہو جائے تو دکھ ہو رہا ہے آج میری تکبیر اللہ فوت ہو گی میں تکبیر اللہ سے نماز پڑھتا صحابہ ہیں ایسے ایسے جنہوں چالیس چالیس سال تکبیر اللہ فوت نہیں تکبیر اللہ ان کی فوت ہو جاتی تھی تو ایسے سمجھے کہ گھر کے سارے لوگ سب سے بڑا نقصان جو ہو گیا گھر کے لوگ بھی ہلاک ہو گیا اور مال بھی چھین لیا گیا تو صرف تکبیر اللہ نماز تو دور کی بات ہے اس کے بعد آتی ہے پھر میں دل کو غم ہے جس طرح بکھے پہ ایسے انسان کو روٹی کی فکر رہتی ہے ایسے ان کو اپنے آمال کی فکر رہتی ہے ایک پہچان ان کی یہ ہے عبداللہ بن مبارک رحم اللہ فرماتے ہیں اس قلب سلیم کے بارے میں جس بندے کا دل زندہ ہوتا ہے اس بندے کی پہچان یہ ہے کہ اس کو عمل سے زیادہ عمل کی نیت کی فکر رہتی ہے عمل سے زیادہ عمل کی نیت کی فکر رہتی ہے اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ زندہ دل زندہ دل کی علامت یہ ہے کہ اللہ کا احسان مانتا ہے اور عبادت کر کے بھی یوں کہتا ہے ما عبدنا کا حق حق کا عبادتکا و ما عرفنا کا حق کا معرفتکا اے اللہ جیسی تیری عبادت کا حق تھا ہم حق ادا نہیں کر سکے یعنی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا حق ادا نہ کر سکے جیسی تیری معرفت کو پہچاننا تھا ہم پانا سکیں یا پانا تھا پانا نہیں سکیں تو یہ قلب تو یہ جو ہے قلب قلب کی زندہ قلب کی علامتیں ہیں لہذا ہمیں چاہئے کہ ہم اس پہ کوشش کریں اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف رمائے کہ ان دل کی بیماریوں کا علاج ہو جائے اور ہمارا دل بھی زندہ دل قلب سلیم بن جائے اس کی میں آخر میں یہ بات کر دوں اب یہ قلب سلیم بنے گا کیسے کتابوں سے نہیں بننے والا الفاظ سے نہیں بننے والا اس کی سب سے بڑی جو ہے اللہ تعالی نے ایک آسان راستہ دی ہے پکون ماز صادقی سچوں کے ساتھ جوڑ جاؤ تمہارا دل قلب سلیم بن جائے یہ اللہ والوں کی شعبت سب سے آسان راستہ ہے اس اپنے دل کو قلب سلیم بنانے کی اور اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس دیارے غیر میں اللہ نے ہمیں یہ نعمت بغیر کسی کہتے ہیں مانگے عطا فرمائے یہ جو ورک شعب ہے یہ اسی لیے جیسے جسمانی ڈاکٹر ہیں آپ جاتے ہیں یہ روحانی ڈاکٹر کی ورک شعب ہیں اور حضر جی روحانی ہارٹ سپیشلسٹ ہیں روحانی ہارٹ سپیشلسٹ ہیں جو بیمار دل مردہ دلوں کو قلب سلیم بناتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کی فیض ان کی صحبت سے اپنے دل کو قلب سلیم بنانے کی توفیق عطا فرمائے اس سے زیادہ سے زیادہ اس صحبت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمين